جس چوبیس گھنٹے پہلے مارکٹ کردار اتھل پتھل زور سے ہو رہی ہے لیکن اتھل پتھل سٹاکس میں تو ہے ہی ہے انڈیکس میں تو ہے ہی ہے لیکن اس سب کا جا جا ہم لیں گے بھی ایک سپاری سپیشل میں لیکن ٹھیک اس سے پہلے آپ کو بتا دیں وڈا فون آئیڈیا کے شیر میں آج قریب بارہ پرسنٹ کی ایک زوردار گراوٹ ہے کل بھی ہم نے آپ کے سامنے ہی بات رکھے تھی کہ بازار میں آئیڈیا اس جگہ پر آکے رکھ گیا ہے کہ دو ڈھائر پہ بڑھ بھی سکتا ہے گر بھی سکتا ہے آج کیوں گرہ بتانے کے لیے میری صحیح ہوگی بشیک مرساہت ہے بشیک بتائیں جی وڈا فون آئیڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاری بھرکم گراوٹ ہے گراوٹ کے وجہ یہ ہے کہ پیتالیززار کرنڈ روپے کے فنڈ ریز کو منظوری دی گئی ہے لیکن پھر بھی بازار کو بروکریز ہاؤسزوکین کے ٹرسٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ پیسے آئیں گے کیسے اور کس کی طرف سے آئیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بروکریز سترک ہے اور انہوں نے کہا کہ صرف پوجی جھٹانا ہی پریابت نہیں ہوگا بڑھ بفن کے لیے اور بھی دیکھتیں آئیں گی نیوشکوں سے پہلے بات چیت ہوئی ہے لیکن فنڈ ریز کو لیکر کمپنی میں پوجی ڈالنے کو لیکر کوئی کانکریٹ فیصلہ پہلے بھی نہیں ہو پائے گا اور ایچ انتہ بازار کو ابھی بھی ستا آ رہی ہے آگے سپیکٹرم اور اے جی آر کے ڈیوز بھی ہوں گے تو پھر سے ایک ویتیہ انشیتہ ویتیہ مشکلے کمپنی کے لیے کھڑی ہوں گے اور گراہکوں کو بنائے رکھنے میں کمپنی کو دیکھتیں آ رہی ہیں اور کہیں کہیں 5 جی کو رول آؤٹ میں جو دی رہی ہے یہ بھی بازار کو پریشان کر رہا ہے بروکریز ہاؤسز مگرم سیل ایسی کی بات کریں تو بکوالی کی رائے ان کی طرف سے ہے پانچ روپے کا لکش دھیان دیجئے گا نومورا کی ریڈیوز کی ریٹنگ ہے ساڑھے چھے روپے کا ٹارگیٹ ان کی طرف سے ہے اور نواما نے بھی ریڈیوز کی ریٹنگ دی ہے سات روپے کا لکش نواما کی طرف سے ہے تو پینتالیسزار کرونڈ روپے کا یہ فنڈریز ہونا ہے اس میں سے بیسزار کرونڈ روپے ایکوٹی یعنی کمپنی میں حصہ ویچ کر کمپنی جھوٹانے والی ہو اور باقی کرج کے جریح ہوگی لیکن کہاں سے آئیں گی اس کو لیکن انشیتہ آئیں مشکل کیا ہے وڈا فون آئیڈیا کی یہ آپ کو بتا دیتے ہیں مشکل یہ ہے کہ کمپنی کو لگاتار گھاٹا ہو رہا ہے دسمبر تی ماہی میں گھاٹا قریب قریب سات ہزار کرونڈ روپے کیا اس پاس کا ہے دھائی لاکھ کرونڈ روپے کا قرض ہے اور فائب جی کے رول آؤٹ میں کمپنی کافی پیچھے چھوٹ گئی ہے ان کے پیر بھارتی ایٹیل اور جیو کے مقابلے نومبر میں قریب گیارہ لاکھ اور دسمبر میں قریب پونے چودہ لاکھ کمپنی نے اپنی گرہاں گواہ ہیں اور کیپیکس کمپنی نہیں کر پا رہی ہے خرچ نہیں کر پا رہی ہے تو گرہاں نہیں بڑھ رہے ہیں اور ٹیڈی بڑھانے میں بھی دیری ہو رہی ہے تو موٹا موٹی چیز یہ ہے کہ دھائی لاکھ کرونڈ کا کرج ہے گرہاں کو میں لگاتار کمی ہو رہی ہے فائیو جی کرول آٹ میں دھیری ہے نیٹورک کے اپگڑیشن کا کام نہیں ہو پا رہا ہے اور کہیں کہیں جو نتیجے ہیں وہ بھی صدہار نہیں دکھا پا رہے ہیں تو چوہ طرفہ کئی سارے مشکلیں ہیں اس کے چلتے بازار کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اس فنڈریز اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو پینتالیز اگر روٹ پر کے رقم تو آگی لیکن کہاں سے آئے گی اس کا کلیریفکیشن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کمپنی اپنے چیلنجز کے ساتھ جو ایز ڈیز بنے ہوئے ہیں جو پیسے سے بھی جیادہ مشکل چیلنجز ہیں ان کو کیسے دور کرے گا اور اس میں سارے چیلنجز میں سے میں کوئی فائیو جی رول آٹ سب سے امپورٹن لگ رہا ہے ان کا فور جی بھی سلو تھا گراغ چلے گئے فائیو جی میں تو اور پیچھے ہیں یہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن رقم جھٹانے کی خبر کے باوجود بھی کیوں شیئر ٹوٹ رہا ہے یہ پوری وستار سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی اب ہم جرہ آگے بڑھتے ہیں اور ایکس پاری سپیشل کو کرتے ہیں شروع آج اور کل دو دنوں میں ایکس پاری سپیشل رکھیں گے وینے رجانی ہمارے مہمان ہے آج کے لیے اور کل بھی مہمان رضاعت مہمان جھوڑ جائیں گے تاکہ آپ اس ایکس پاری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں مارکٹ کے اندر آج صبح جب بازار کے اندر تیزی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بازار ایک شیک کر سکتا تھا سولہ کا وکس تھا ہم نے آپ کی سامنی بات رکھی بھی تھی کہ بازار آپ کو شانتی سے بیٹھنے نہیں دے گا تھوڑا ٹیلٹڈ پوزیٹیو تھا لیکن دھیری دھیری کر کے مارکٹ نے جب شروعاتی بڑھت نہیں دکھائی اس کے بعد گین نہیں کر پایا تو اس فروتھ کو ہٹانے کے لیے بازار نے ایک زور کا جھٹکا دیا ہے یہ جھٹکا قریب 170 پوائنٹ کا نفٹی کا ہے اور بینک نفٹی کا قریب پونہ 400 پوائنٹ کا ہے لیکن دونوں کے اندر کرٹیکل بات بتائیں آپ جگر نوٹس کریں گے تو آپ کو بھی دیکھ کے بڑھیا لگے گا کہ نفٹی کا آج کا جو لو لگا ہے وہ لگا ہے ڈاٹ 22001 آج کا لو لگا ہے ریمیمبر یاد رکھے گا 2200 ہم نے آپ کو ایک سٹوپ لوس بتایا ہوا ہے بینک نفٹی کا آج کا لو لگا ہے چھالیس ہزار چالیس چھالیس ہزار آپ کو سیریز کا سٹوپ لوس بتایا تھا حالانکہ آج ہم نے تین سو پوائنٹ سے اوپر کر دیا تھا ہم نے چھالیس ہزار والے سٹوپ لوس کو ہٹوا بھی دیا تھا آپ کے لیے صبح لیکن اگر کسی کے پاس کیری ہے تو چھالیس ہزار اور بائیس ہزار دو امپورٹن پڑا ہوئے جہاں پہ آکے مازار بھی تھوڑا رخصہ گیا ہے یہ ریکاوری دکھائے گا یا اور ٹوٹے گا جرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وینے رجانی سے وینے بہت شکریہ مارکٹ شیک کرے گا اس میں کوئی دور آئینی تھی مارکٹ ریزسٹنس پار نہیں کر رہا تھا اس میں بھی کوئی دور آئینی ہے مارکٹ آ سبح آدھے گھنٹے سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا لیکن اس کو فیول نہیں مل رہا تھا اور بڑی تیزی دکھانے کے لیے تو مارکٹ نے ہلکا سا شیک کیا یہ شیک کری پونے چار سو پوائنٹ کا ہے ایتھیکلی پرسنڈج میں کلکولیٹ کریں گے تو ایک پرسنڈ بنتا ہے بینک نفٹی کا آپ میرے کو بتائیے یہ بہت ہو گیا یا پھر ابھی اور ٹوٹے گا جی تو ڈیفینیٹلی ویکنیس ہے اور نوٹ اونلی نفٹی بٹ ہم دیکھیں تو بینک نفٹی ایس بل از میڈکیپ اور سمال کےپ سیگمنٹ میں بھی اچھی کاسی گرہوٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بریتھ ابھی تک جو مارکٹ کو سپورٹ کر رہی تھی ابھی بریتھ کئی نہ کئی کافی ویک ہو چکی آج ہم میڈکیپ سمال کےپ سیگمنٹ میں اچھی کاسی ویکنیس دیکھ رہے ہیں اور آپ ایڈبانس ڈیکلائنڈ ایشو نسی پہ دیکھیں گے تو آلموست 1 is to 5 ہے تو ڈیفینیٹلی ایک سیٹ اپ کافی سارے سٹاکس میں ویک سائٹ پہ ہوا ہے جیسے آپ نے بتایا 22,000 22,000 پہ اچھی کاسی پوٹ رائٹنگ 29 فروری کے ایکسپائری میں ہو رہی تھی نفٹی میں تو ایک سپورٹ کے طور پہ ہم گن سکتے ہیں اور اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو 21,875 جو تھوڑے دن پہلے ہم نے 22 فروری کا جو لو تھا 21,875 وہ ایک سٹراؤنگ سپورٹ مانا جا سکتا ہے تو اگر ٹریڈر ہیں تو وہ ٹرائے کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہے یہاں پہ 22,000 پہ سپورٹ لیتا ہے تو 21,875 کے سٹاپ لوس سے ہم long positions کا ٹرائے کر سکتے ہیں حالان کہ بریت اتنا confidence نہیں دے رہی ہے مارکٹ میں تو تھوڑا ویٹ ان بہت سیناریو رکھئے ابھی بھی ہم دیکھنے جائے تو پچھلے 78 سیسنٹی مارکٹ ایک رن نیتی فکس کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرادے لیولز کو نہ دیکھتے ہوئے ہم کو کلوز کا ویٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو کلوز 22,000 کے نیچے آتا ہوا دیکھتا ہے تو definitely ہم 21,875 بھی دوڑ دیں گے اس طرح کا سیٹ اپ بن جائے گا تو ویٹ ان ووچ کی سٹریٹیجی رکھئے کوئی اگریسیو ابھی اس لیول سے شورٹ بھی نہ جائے اور اس لیول سے لونگ بھی نہ جائے let's wait whether it is closing below 22,000 or not that we need to track on today's close ٹھیک ہے تو ابھی فیلال hold کرنا اور آج کی closing بڑی important ہے اگر آج کی closing decide کرے گی کل ہم series میں کس طرف جا رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے بات رکھیا ایک طرف پلڑا آج کل خالی کر دیتے ہیں پورا آج صبح کیا تھا کہ calls کے premium کو already ویسے بھی بڑھا نہیں رہے تھے ابھی کیا ہوا کہ calls کے سارے premium کو کچھر کے رکھ دیا اور سامنے کیا puts والوں کا extraordinary return سے دیئے آج کی fall کے بعد یہ puts والوں کو اور return دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے اور call والوں کو پورا wipe out کر دیں گے یہ typically session جب سے weeklies آئی ہیں تب سے اس کے بعد سے یہ ہوگا کہ ایک طرفہ کرنے میں market کو believe زیادہ ہو جاتا ہے بجائے اور range کے رکھنے کی کیونکہ اس کے سارے preamps ایروڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بزار بہت خوبصورتی سے کرتا ہے ہم آج کی closing کا wait کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوگا آج ابھی تم 22,000 کو اور 46,000 کے support کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سار بینک نیفٹی بھی کوئی لیولز ہیں کیا بینک نیفٹی کا closing کا لیول بینک نیفٹی بھی ابھی اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ support ہی مانا جا سکتا ہے 46,000 ایک لیول مان سکتا ہے 46,000 سے 46,100 جہاں پہ ابھی 50 days کی exponential moving average دیکھیں تو 46,000 to 40 پہ آ رہی ہے تو intraday میں تو وہ breach ہو چکی ہے لیکن میں نے جیسے بتایا تھوڑا sustainable لیول آتا ہے اور 50 days EA میں کی نیچے بند آتا ہے تو definitely weak مانا جائے گا تو ہم 46,100 کے لیول کو as a support مان کے چلتے ہیں اور اگر وہ توٹ جاتا ہے اور sustain ہوتا ہے اس کے نیچے تو definitely bang nifty کا breakdown مانا جائے گا short term charts پہ تو let us wait whether this level is getting breached or not تو 46,100 میں track کروں گا sport level پہ ٹھیک done ایک کام کرتے ہیں پہلے ہم ہم report card سے آج کا rakeem کی شروعات کر رہے ہیں موٹا موٹی آپ کو nifty bang nifty پتا لگ گیا stocks آپ نوٹ کریں اس سے پہلے کل کے مہمان پرشان ساوند کا report card آپ کو دکھانا رہ گیا تھا وہ دکھاتے ہیں پرشان ساوند نے جو کل آپ کو trade دیئے تھے اس میں report card کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا HDFC life انہوں نے plus کروایا ڈیڑھ پرسنٹ کا gain trend کل ہم نے ان کے سامنے ذکر کیا تھا ایک پرسنٹ کا gain ڈاکٹر لال پیتلا پہ اکلوتا ایسا شیئر تھا جو بیچنی کی recommendation دی رہے تھے ایک پرسنٹ کا gain کل ملا کے ڈھائی اور ساڑھے تین ساڑھے تین کا 50% کرو ڈیڑھ پرسنٹ ڈیڑھ سے پونے دو پرسنٹ اور اس بھی کھاٹو تب بھی اب پونے ایک سے ایک پرسنٹ تک کا profit آپ کے پاس آیا ہوگا میں پھر سے کہتا ہوں report card کا صرف 35% بھی اگر آپ کی pocket میں آ رہا ہے تب بھی آپ کے پاس per day یہاں سے کمانے کے لیے بہترین موقعیں مل سکتے ہیں market میں چاہے تیزی ہو مندی ہو sideways ہو یہ report card ہم ہر دن لے کے آتے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنستا ہے ہم نے اس کے اندر جو calculations ہیں وہ ساری کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہم تین مانتے ہیں کہ صرف 35% ہی آپ اس کا profit کا فائدہ لے پا رہے ہوگے تو بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور آ ہی رہا ہے خیرہ ہم آگے بڑھتے ہیں اب جرہ آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں آج ہم اپنے شیئرز نہ پتا کرتے ہوئے پہلے ہم نے جو ایکسپرٹ سے مہمانوں سے trade لیا ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مارچ شریز کے حساب سے اور وینے رجانی کے trade بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مارچ شریز کے حساب سے copy pen اٹھا لیجئے notice کر لیجئے لکھ لیجئے سارے trade یہ مارچ کے اندر بہت کام آنے والے شیئرز ہیں لیول کے سامنے trade کیجئے گا وینے آپ سے کر رہے ہیں شروع آپ ہم کو جرا پہلے بتائیے کہ مارچ شریز میں آپ کے کون سے trade ہے جی تو دیکھیں کئی نا کئی مجھے لگ رہا ہے کہ جو پی ایسیو سیگمنٹ میں اچھی کازی rally آئی تھی وہاں پہ profit booking ہونا شروع ہوا ہے تو ایک ری سی سٹاک ہے جو تھوڑا week ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اور 50 days کی exponential moving average اس کے سپورٹ بھی توکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ری سی پی ایسی دونوں نے بہت اچھا perform کیا ہے لیکن یہ ان کا primary trend ابھی بھی up ہے لیکن short term trend شروع ہوا ہے week ہونا تو strict stop loss سے اگر کام کرتے ہیں تو ری سی کا آپ future share کر کے چل سکتے ہیں جہاں پہ آپ weakness دے سکتے ہیں میں ابھی جو level share کر رہا ہوں وہ فروری futures کے ہیں جو 4.38 کے قریبن آپ short کر سکتے ہیں اور قریبن 4.43 کے trading stop loss سے short کر سکتے ہیں اور 4.29 کا target آپ down sale پہ expect کر سکتے ہیں تو یہ جو نظریہ ہے ایک سے دو دن کا ہے پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مارچ منت میں ہم تھوڑی اچھی کاسی profit booking دیکھیں اور REC جیسے stocks کو ہم نیچے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوسرا جو stock long side پہ رہے گا TCS تو IT دن کے لئے trade کرنا چاہتے ہیں تو TCS کا فروری future آپ 4.1 3.5 4.1 4.0 کے قریبن آپ long کر سکتے ہیں ایک دو کل تک ٹائم پریم سے 4.0 7.0 کا ایک چھوٹا stop loss اور 4.2 5.0 کا target آپ expect کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مارچ سیریز میں بھی ایک IT سیکٹر میں اچھا performance نکل سکتا ہے اور TCS اس میں سب سے اچھا technical setup دیکھ رہا ہے تو TCS long and REC short کی میری طرف سے سلا رہی ٹھیک ایونے نے آپ مارچ کے لئے پرپیر کروا دیا ایک short اور long دے کر اگر آپ REC long کرنا چاہتے تو رکھ جائیے گا یہ لیسن بھی ہے اور دوسرا اگر آپ TCS long کر بیٹھ ہیں تو رول بھی کر جائیے آپ یہ اگلی سیریز کے لئے بھی سودے ہو سکتے ہیں تو ایک پلس ہے اور ایک منس ہے جہاں پہ آپ کو تیلٹ زیادہ لگتا ہے اس سودے کا زیادہ فائدہ اٹھا لیجیگا ایک ویک کاؤنٹر اور ایک سٹرونگ کاؤنٹر آپ کے سامنے رکھ دیا ہم نے مار شریز کے ہم نے اکشے پی بھاگو سے بات چیت کی جی ایم فانیشلز کے ان کا بھی جرہ ٹریڈ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سب ٹریڈ نوٹس کر پہلا ٹاٹا موٹرز کہہ رہے ہیں کہ بائی کر چلو 997 ان کا ٹارگیٹ ہے سٹاپ لوس دینے 942 کا بازار تھوڑا کمزور ہوا ہے تو سٹاپ لوس اس کے قریب ہوگا آپ اچھے 2400 پلس کر دیا آج بھی شیئر چل نی رہا 2650 ان کا ٹارگیٹ ہے تو ان کی طرح سے بھی ایک پلس اور ایک مائنس ہے ایشن پین شوٹ ہے اور ٹاٹا موٹرز پلس ہے سنتو شمینہ کے ٹریڈ لے کے آئیے وہ کہہ رہے کہ ہی اگلی سیریز میں بڑھیا چل سکتا ہے اس سیریز کی کلوزنگ اچھی کر رو 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 ٹارگیٹ سکتا بڑھا سو ساٹھ سٹو پلوس ہے آپ اچھے نوٹ کر لیں لکھ لیجئے فوٹو کھینچ لیجئے جیسے آپ کو پڑھتا ہو ویسے دیکھئے آپ لیکن سب ہی سو سو مار سیریز میں اچھ تیاری کر کر دیں گے اس کے لیجئے اگر آپ اس میں بھی ٹریڈ لینا چاہیں تو چھے سو چالیس کا ٹارگیٹ ہے پانس ستر کا سٹوپ لوس ہے یہ نہیں ہے تو چیک کر لیجئے اگر ہے تو کنوکشن ہائی رکھے بہت زیادہ ٹریڈ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے سیلیکٹیو رکھے گا ہم سبھی ایکس پارس کے ٹریڈ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پھر ہم نے باتشت کی دھونی پٹیل سے انہوں نے سیدھا ہم کو فارما کمپنی دی پہلے اس شیر کا نمی لاریس لیب آپ وہاں پر بھی بائی کر چل سکتے ہیں 416 425 ٹارگیٹ ہے دھان رکھا جائے جو بھی ٹریڈ دیتی ہے یہ ٹپیکل سیریز کے نہ ہو کے ایک ممنٹ اور انہوں نے بھی ٹارگیٹ سترہ سو چالیس کے آس پاس دیا ہوا ہے اور شیر بھی چل رہا سولہ سو ستر کے آس پاس تو یہ شیر انہوں بھی آج پلس کروایا سترہ چالیس آلیڈ ٹی سی 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 دیا بھی وینے رجانی نے آپ کو دھونی اور وینے کے سٹاک دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آئی ٹی کے طرف آپ بولیش رہ سکتے اور یہ آپ سکرین اور HDFC لائف یہ دونوں پلس کالز ہیں یہ مارچ سریز کے سو دے ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو وینے کے آکشے پی بھاگوت کے سنتوش کے سب کے ٹریڈ آپ کے سامنے اور بھی نکالے ہیں جس پہ ہم فائدہ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں یا پھر وہ میں کچھ ٹریڈ بنتا ہے تو پھر وہ آپ تک پہنچ جائے اس لئے ہم نے مارچ کنٹریکٹ تو بتا دی ہے نہ کہ آپ کے بلکہ تین مہمانوں کے اور کل ملا کے ہم بارہ ٹریڈ اب تک درشک کو دے چکے آٹھ ٹریڈ معاف کیجئے اور کچھ ایک اور ٹریڈ بھی ہیں جرہ ہماری ہیلپ کیجئے ان میں کیا کرنا چاہیے دو آج کے فریش لونگ ہیں فرسٹ is AB فیشن ایک سیکن اس میکس فانانشل سرویسز ان دونوں پہ چیک کر لیجئے کوئی ٹریڈ بنتا تو سٹوک نے اچھے خاصے کریکشن دیکھ ہیں اور ایک سٹرانگ سپورٹ پہ آکے بڑھ رہے ہیں اس دو میں سے AB فریشن ہے اس میں دیکھا تھا کہ پچھلو دن یہ سٹوک نے 266 کے لیول سے نیچے 224 تک کریکشن دکھا ہے اور پچھلے دو دن سے تھوڑا بہت سٹریند دکھا رہا ہے تو کنسیڈر ہیلتی کریکشن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے مارکیٹ میں جو اچھا کریکشن دینے کے بعد سپورٹ سے بڑھ رہا ہے تو MFSL کو میں اگنور کرنا چاہوں گا ABFRL آپ 234 235 کے قریبن long کر سکتے ہیں اور آپ کا stop loss رہے گا وہ 230 رہے گا 4-5 روپے نیچے stop loss لگائیے اور اپ سائیڈ میں جو ریزیسٹنس مجھے ABFRL میں دکھ رہا ہے وہ قریبن 242 کے اسپاس دکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ profit بوک کر سکتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ MFSL اور ABFRL میں ABFRL کو مارکیٹ کی کنڈیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے ABFRL کو ہی پسند کروں گا لاؤنگ سائٹ پہ ٹھیک ہے دو شورٹ کورنگ کے بھی ٹریڈ ہے ABFRL کے stop loss ٹارگٹ ہم نے آپ کے لئے نوٹس کروا دیئے اچھا دو شورٹ کے جو ٹریڈ ہے اس میں ایک infos ہے ہے آلڈی آپ آئی ٹی پہ بول اش ہو تو میرے کو لگ رہا آپ infos پہ بول پاؤ گے سر دوسرا آئی سی سی پرو کل بڑھی چلا اور آج خبر بھی ہے اس میں کچھ اس میں سٹیک ہولڈنگ کرے گی سوا پرسنٹ کے آس پاس دونوں شیئرز کو چیک کر لو ایسے سپرو اور infos جی تو کل کے سیشن میں ایسے سپرو میں ہم نے 540 کے آس پاس کھ بنتے ہوئے دیکھ اور جس طرح کا close آیا اس کو ہم convincing close نہیں مان سکتے اگر اس کا close کل کے سیشن میں اچھا رہتا اور follow buying آتی تو ہم اس کے اوپر trade long side پہ initiate کرتے ہیں پہ مجھے لگ رہا ہے the kind of close which it gave yesterday ایک bearish shooting star kind of pattern بنی ہے تو no doubt اس کا relatively set up overall اچھا ہے لیکن کل کا close اتنا convincing set up نہیں ہے but infosys میں دیکھ رہے کہ strong base بن چکا ہے 1645 کے قریبن تو جو بھی long position infosys میں بناتے 1645 کا spot بن جاتا ہے اور اس کا recent swing high تھا 1733 کا تھا 1733 1735 could be the immediate target اور جیسے میں نے بتایا کہ جو long position 1645 کر رہینا چاہے ٹھیک ہے ہم نے آپ سے چار شیئر پتا کی ہے دو ہم نے وائیڈ لسٹ میں ڈال دی ہے سر ایک infosys آپ نے پسند کیا اور ایک دوسرا AB FRL آپ نے پسند کیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے شیئر ہیں اس میں TCS پلس ہے REC شوٹ ہے سارے شیئر ٹریڈ ایم لاسٹ میں چلتے ہلتے آپ کو اور دکھائیں گے جرہ بکوالی والے ساودے بھی ہیں جرہ دو شیئر ہم اور چیک کرواتے سر آپ سے دکھائیے جرہ آج کے بکوالی والے ٹریڈ سر ایک تو ٹی وی ایس موٹر ہے سریز کے اندر ویک بند ہو رہا موٹر کا سٹرکچر ویک لگ رہا پچھلے سات آٹ دن میں جو کانس لیڈیشن تھا اور ایک سپورٹ تھا اس کا 2081 کے تریبان وو انٹر آڈے میں توٹتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک اپور سلوٹنگ ٹرین لائن بھی ہے وہاں پہ ایک بریک ڈاو دیکھا ہے اور 080 کا لیول ہے ابھی کا لیول ہے سپورٹ میں وہاں پہ آپ شوٹ کر کے چل سکتے ہیں یہ میری شوٹ کی رائے رہے گی اور آپ کا stop loss رہے گا یہاں پہ قریبن قریبن آپ لے سکتے 2135 کا stop loss لگائی اور قریبن 2025 2020 کے level کے downside target ہم دیکھ اور target 2020 اوکی ٹھیک ہے تو tvs motor آپ نے ہم کو شوٹ کل اور دی دیا تو کل ملا کے ہمارے شیئر پوچھے گئے اس میں سے آپ نے infosys کو چھنا اب ای بی آی فیرل کو چھنا پلس کے لیے اور tvs motor کو شوٹ کے لیے چھنا آلڈی آپ کے دو شیئر لیں گے تو اس لئے ڈائیس پہ نو ٹریڈ ایک tvs motor week ہے abrfl infosys tcs plus rs short ہے اور جو بھی بیمانوں کے ٹریڈ ہائے ہم نے دیئے ایک بار آپ فل سکرین کر دکھا دینا اس میں دھونی سے ہم نے بات چیت کی تھی سنتوش مینا سے اور اکش پی بھاگو سے وینے آپ کا بہت شکریہ آج کا ارکم جھوڑ نے کے لئے ٹھیک ایک سپاری سے پہلے ایمپورٹن سیشن تھا جب آپ مرسو جھوڑے بہت شکریہ تین کی کر تاکہ اچھے نوٹیس کی جا سکے موسیقی